موسیقی اس میں میں ڈالوں گی چار انڈے پیسی ہوئی چینی ڈالیں گے ایک کپ گی ڈالوں گی میں آدھا کپ آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اسی کپ کے ساتھ میں نے ساری میجرمنٹس کی ہے آپ کوئی بھی گر کا کپ سیٹ کر سکتے ہیں اب میں ڈالوں گی اس میں ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسن ونیلہ ایسن خشبو کے لیے ہے انڈوں کی سمیل کو ختم کرتا ہے آپ کا کیک ویسے بھی تیار ہو جائے گا آپ اس کی جگہ الیچی کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب میں دو منٹ تاک اس کو مکس کروں گی بلینڈر کو ہم چلا دیں گے دو منٹ کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ سے دو منٹ میں نے چلایا ہے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک برطن میں نکال لوں گی برطن کو ہم اچھے سے ساف کریں گے زائع بلکل نہیں کریں گے اب میں لوں گی ایک سٹینر اب ہم ڈال لیں گے اس میں دو ٹیبل سپون کارن فلور دو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں ملک پاورڈر اسے کیک کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے چھان لیں گے اس کو ایک چھٹکی میں ڈالوں گی اس میں نمک نمک ڈالنے سے کیک گلے کو نہیں لگتا بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی میں ہاف ٹی سپون سات گرام کے قریب ہے میرے پاس بیکنگ سوڈر ڈالوں گی میں پانچ گرام ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے وہ ڈال دیں گے ایک کپ میرے پاس میدہ ہے جس کپ کے ساتھ میں نے چینی اور گی لیا تھا اسی کپ کے ساتھ میں نے میدہ لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو میں چھان لوں گی اب میں اس کو مکس کروں گی ایک سائٹ کو آپ نے مکس کرنا ہے جس سائٹ کو بھی آپ نے شروع کر لیا ہے اسی سائٹ کو آپ نے مکس کرتے جانا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا مکس ہو گیا ہے اس طرح کی ہی ہونا چاہیے پندرہ گرام لیا ہے میں نے کوکو پورڈر اب میں تھوڑا سا بیٹر کوکو پورڈر میں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کریں گے کوکو پورڈر کے ساتھ اگر آسانی سے مکس نہ ہو تو آپ دو ٹیبل سپون دودھ لے سکتے ہیں وہ رال دیں دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے مکس کر لیا ہے اس طرح کی کنڈیشن ہے اس کی اب میں نے لیے ہے دو مولڈ ان کے اندر میں نے گھر کا ہی پیپر لگا کے اس کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے اب ہم بیٹر مولڈ کے اندر ڈالیں گے دیکھیں ریبن کی طرح گرنا چاہیے اب میں دوسرے مولڈ میں بھی ڈالوں گی اسی طرح سے اچھے سے صاف کر کے ہم ڈال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے نکال لیا ہے مولڈ میں اب میں لوں گی کوکو پورڈر والا بیٹر وہ ڈالیں گے ہم سینٹر میں رہ کے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اسی طرح میں دونوں میں ڈال لوں گی چمچ کی مدد سے میں ان کو میٹس کروں گی سینٹر میں تھوڑا سا ہم ہلا دیں گے اس طرح سے بنائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کا کیک کیسا بنا برتن کو میں تھوڑا سا ٹیپ کروں گی ایک برتن کو میں نے چولے پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ پہلے رکھ دیا تھا اب ہم رکھیں گے اس میں ایک سٹینڈ آپ کے پاس سٹینڈ کوئی جالی ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم مولڈ رکھ دیں گے فلیم ہم دام سے تھوڑی سی تیز رکھیں گے اور پچیس منٹ کے لیے میں اس کو کور کار دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں پچیس منٹ پہلے میں نے چیک کیا تھا چھوڑی ڈال کے تو کہ ایک ہمارا کچھا تھا آپ دیکھیں چھوڑی بلکل صاف آئی ہے تو پینتیس منٹ لگے ہیں کیک بناتے ہوئے اب ہم نکال لیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا ککنگ آئل تاکہ کیک ہمارا نرم رہے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اس طرح کی ایک میں شیٹ لوں گی آپ کوئی بھی شاپنگ بیر کار سکتے ہیں وہ لگا کے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے کیک بھی ہمارا تھنڈا ہو جائے گا دیکھیں ما شاہ اللہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں کیک کو ہم کارتے ہیں ڈی مولڈ دیکھیں ما شاہ اللہ سے یہ چوکلیٹ ہے جو نظر آ رہی ہے کوکو پوڈر والا اب ہم سیدھا کریں گے اور اس کو کٹ کریں گے دیکھیں ما شاہ اللہ سے کتنا سوفٹ بنا ہے آپ کیک بنا کے رکھ سکتے ہیں بچوں کو لنچ موکس میں دے سکتے ہیں یہ کیک میں آپ کو دو ٹیسٹ ملیں گے ونیلہ کا اور چوکلیٹ کا بنائیں اور اپنا فیڈ بیکس دور دیں دیکھیں ما شاہ اللہ سے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا سوفٹ کیک تیار ہوا ہے دیکھیں ما شاہ اللہ سے کوکو پوڈر والا بیٹر بھی ہمارا کتنے اچھے سے نظر آ رہا ہے دیکھیں ما شاہ اللہ سے اب میں آپ کو ایک توڑ کے دہاتی ہوں دیکھیں اللہ حافظ